بھارتی حکومت نے مدیگری کی انتہا کر دی مقبوضہ جمہور کشمیر کے حالات کو دیکھنے جانے والے اپوزیشن، ارکان، پارلیمنٹ، راہل، گاندی اور ان کے ساتھیوں کو سیرنگر ائرپورٹ سے ہی واپس بھی دیا گیا یاد رہے کہ کانگرس نے آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کی کھڑ کر مخالفت کی تھی جب سے کشمیر میں کرفیو نافذ کیا گیا اپوزیشن، ارکان نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جا کر صورتحال کو دیکھیں گے جنہیں شرنگر ائرپورٹ سے ہی واپس بھی دیا گیا اپوزیشن، ارکان جس جہاز میں سوار تھے اس میں کشمیری شہری بھی سوار تھے انہوں نے بھرپور احتجاج ریکارڈ کروایا اپوزیشن، ارکان کو مسائل سے اگاہ کیا چھوٹے چھوٹے بچوں کو قید کیا جا رہا ہے جن پر بدترین تشدد کیا جا رہا ہے رات کے اندھیروں میں دروازے توڑ کر ہمارے نوجوانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے ہمیں ان کی خیریت کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا ہمیں اپنوں سے نہیں ملنے دیا جا رہا ہمارے اوپر پیلٹ گنز سے حملے کیا جاتے ہیں جو لوگوں کے لیے مزوری کا باعث بن رہے ہیں ہمیں اپنوں کی کوئی خبر نہیں ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا ہم ان کو دیکھنے چاہتے ہیں کہ ان چھوٹے چھوٹے بچے دس دن جو ٹیلٹ میں پڑتے ہیں جو گر سے باہر نہیں نکل پاتے ہیں وہ جا دے اگر ایک دوسرے کو دوننے چاہتے ہیں ایک دوسرے کو دوننے چاہتے ہیں ایک دوسرے کو دوننے چاہتے ہیں ہمارے میرا بھائی ہارٹ پیشنٹ ہے اپنے بچوں کا بھول لے گیا اس کا دس دن کرنا لوں کو نہیں دکھایا کہ وہ کہا ہے کیا ہے ہم ہر طریقے سے پیشان ہے اپوزیشن ارکان نے دلی واپسی پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں بہت ظلم ہو رہا ہے جو ظلم میں سن کر آیا ہوں جو پبندیاں میں دیکھ کر آیا ہوں اس پر پتھر کا دل بھی پھٹ جائے